اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقارہ آیت نمبر ایک سو ستھتر سے ایک سو بیاسی پارہ دو لیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرقی والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی جانب لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت پر فرشتوں پر کتاب پر اور نبیوں پر اور نیکی یہ ہے کہ دے مال کو اس مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو والسائلین وفر رقاب اور نیکی یہ ہے کہ مال دے سوال کرنے والے کو مانگنے والے کو اور گردن چھڑانے والے کو یعنی غلام آزاد کرنے میں وَعَقَامَ صَلَاطَ وَعَاتَ الزَّقَاطِ اور قائم کرے نماز اور دے زکاة وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ اِذَا آَهَدُ اور پورا کرے اپنا وعدہ جب وہ وعدہ کرے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور صبر کرنے والے تکلیف میں سختی میں اور میدان جنگ میں اولائک اللَّذِينَ صَدَقُوا وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ پریزگار ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے فرض کیا گیا تم پر قصاص بدلہ قتل میں اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد آزاد کے بدلے وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور غُلَام غُلَام کے بدلے وَالْعُنسَ بِالْعُنسَ اور عورت عورت کے بدلے وَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیْهِ شَيْئُن تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ ماف کیا جائے فَإِتْتِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے احسان کے ساتھ ادا کرے ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے وَمَنْ عَدَدَاءَ بَعْدَاءَ ذَلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ عَلِيمٌ تو جو زیادتی کرے بعد اس کے تو اس کے لئے عذاب ہے دردناک وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے اقل والو تاکہ تم درو تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ قُتِبَا عَلَيْكُمْ اِذَا حَزَرَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فرض کیا گیا ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے ان ترہ کا خیرہ اگر وہ چھوڑے مال وَسِيَّتُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَسِيَّتَ ہے والدین کے لئے قرابتداروں یعنی رشتداروں کے لئے دستور کے مطابق حَقًّا أَلَلْمُتَّقِينَ یہ حق ہے پریزگاروں پر فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعَدَ مَا سَمِئَهُ تو جو اس کو بدل دے بعد اس کے سننے کے فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیتے ہیں ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِسْمًا تو جو ڈرے وسیعت کرنے والے سے طرفداری یا ظلم سے یا گناہ سے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو اصلاح کرے ان کے درمیان فَلَا إِسْمَ عَلَيْهُ تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم